حکومت کی طرح سے لوگ ڈاؤن کے اعلان کے ساتھ ہی شہر کے بازاروں میں حجوم امت پڑا کپڑوں کرانہ ستبزی سے لے کر دودھ و گوشت اور پیٹول پمپر جہاں قطارے دیکھی گئی بے ہنگن ٹرافک ہر جگہ نظر آئی چھوٹے تازرینی حکومت کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے پیش ہے تفصیلی ریپورٹ سلکوں پر یہ گہمہ گہمی بازاروں میں حجوم ٹرافک جام حکومت کی طرف سے لوگ ڈاؤن کے اعلان کے ساتھ ہی شہر کا یہ منظر ہے جیسے ہی دوپہر کے بعد حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ شہر میں دس دنوں کا لوگ ڈاؤن چہار شمبے سے لگایا جا رہا ہے بازاروں میں حجوم امت پڑا رمضان کے آخری ایام میں ویسے بھی بازاروں میں حجوم رہا کرتا ہے لیکن اچانک لوگ ڈاؤن کے اعلان کے ساتھ ہی کپڑوں چپلوں کرانے کی دکانات اور سبزی کی منڈیوں میں زبردست حجوم دیکھا گیا منڈی میرالم میں دوپہر کے بعد اچانک عوام کا حجوم نظر آیا مادانہ پیٹ کی منڈی چوک چارمینار شالی بندہ مدینہ بلڈنگ پتر گٹی گلزار ہوس بڑا بزار یاخد پورا ٹولی چوکی مہدی پٹنم ملے پلی نام پلی بابا نگر بارکس رانی گنج سکندر آباد رسول پورا حشمت پیٹ ملک پیٹ گنج اور سٹورز میں عوام کو قطاروں میں کھڑا دیکھا گیا لیکن کئی ایسی دکانیں دیکھی گئی جہاں پر حجوم ایک دوسرے پر سبخت لے جاتے ہوئے دیکھا گیا اور یہاں پر سماجی قواعد یعنی کہ کوویٹ کے قواعد کی دھجیاں اڑتی ہوئی بھی دیکھی گئی جس طرح سے اچانک اعلان کیا گیا ہے عوام کا یہی کہنا تھا کہ حکومت اس میں ایک یا دو دن کی تاقیر کر سکتی تھی اس بات کی قیاس آرائیاں بھی جاری تھی کہ لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے لیکن عوام کو اس کی توقع نہیں تھی کہ اچانک لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا جائے گا خریداری کے لیے محلت نہیں دی گئی پڑوسی ریاستوں ٹاملناڈو اور کرناٹک میں لوگ ڈاؤن سے پہلے دو دنوں کا وقت دیا گیا تھا لیکن ٹیلنگانہ میں وقت ہی نہیں دیا گیا چار منار کے آس پاس کاروبار کرنے والے تاجرین کا کہنا تھا کہ خرض لے کر کاروبار کے لیے ہم نے مال قریدا تھا اب اچانک لوگ ڈاؤن کے اعلان سے ہمارا مال رک جائے گا ایک تاجر نے بتایا کہ چٹی اٹھا کر کاروبار کے لیے وہ سامان لائے تھے لیکن اب لوگ ڈاؤن سے ان کا سامان پورا فروغ نہیں ہوگا رمضان کے آخری ایام میں ہی کاروبار ہمارا ہوتا ہے اگر ان ایام میں لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے گا تو انہیں بھاری نقصان ہوگا تاجرین نے حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے جیسے ہی حکومت کی طرح سے لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا سڑکوں پر ہر جگہ ٹیافک جان دیکھی گئی پیٹرول پمپ پر لوگوں کی طویل قطاریں دیکھی گئیں حالانکہ ابھی حکومت کی طرح سے گائیڈ لائنز جاری نہیں کیے گئے ہیں لیکن بازاروں میں حجوم پیٹرول پمپ پر حجوم سڑکوں پر ٹرافک ایسا لگ رہا تھا کہ ہیدراباد تھم گیا ہو جس طرح سے یہاں پر لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے اس کے تناظر میں عوام اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ اب بچی کچھی جو بھی قریداری ہوگی وہ کس طرح سے کی جائے گی صبح چھے بجے سے دس بجے تک کا ہی وقت دیا گیا ہے اور ان اوقات کے اندر وہ کیسے قریداری کر پائیں گے عموماً شہر میں کپڑے کی جو دکانات ہوتی ہیں یا پھر دوسری دکانات وہ صبح دس بجے کے بعد ہی کھلتی ہیں لیکن اب صبح چھے بجے سے لے کر دس بجے تک ہی وہاں پر قریداری کی محلت دی جا رہی ہے ان حالات میں اب عوام کس طرح سے قریداری کریں گے یہ تو حکومت کے گائیڈ لائنس آنے پر ہی پتا چلے گا لیکن پلحال چونکہ کوویٹ کا معاملہ ہے لوگ پریشان ہیں ان حالات میں اچانک لوگ ڈاؤن لگا دینے سے عوام اور بھی پریشان ہو گئے ہیں خاص کر وہ تاجرین جو چھوٹے کاروبار کرتے ہیں اور جن کا گزر بسر چھوٹی تجارت پر وابستہ ہے ایک طرف جہاں لوگ ضروری اشیاء کی قریداری کے لیے بازوروں میں امٹ پڑے تھے سلکوں پر ٹرافک جام تھی اور پیٹرول پمپ پر قطارے دیکھی جا رہی تھی اس دوران میں شراب کی دکانوں پر شرابیوں کا حجوم دیکھا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شراب کو ہی اہمیت سمجھتے ہیں شراب کی بوتل ہاتھ میں آنے کے بعد یہ لوگ فرطے مسرس سے سرشیار دیکھے گئے حالانکہ غریب لوگ وہاں پر پریشان ہیں کہ لاکڈان میں کیسے گزر بسر ہوگی لیکن یہاں پر شراب کی دکانوں پر خطار دیکھی گئی اور یہ خطاریں شہر کے ہر حصے میں ہر شراب کی دکان پر دیکھی گئی ہے دوسرے پر سب خط لے جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں